السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلے علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنو وعملو الصالحات وتواسعو بالحق وتواسعو بالصبر قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناظرین میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی صورت صورت العصر کی مختصر سی تفسیر بیان کروں گا اللہ تعالیٰ صورت العصر میں ارشاد فرماتا ہے والعصری قسم ہے زمانے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے زمانے کی قسم کھائی ہم اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے قسم کھانے کا مقصد ہوتا ہے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا اپنی بات میں تاقید پیدا کرنا ویسے تو اللہ رب العالمین کی ہر بات باوزن ہے لیکن اللہ رب العالمین اپنی بات میں مزید تاقید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے اللہ نے فرمایا والعصری قسم ہے زمانے کی ایک اور چیز کی وضاحت کر دیں کہ انسان بھی قسم کھاتا ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی قسم کھائی ہے فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے رواہ جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھائے اور وہ جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جائز اور درست نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں یعنی ہمارے اور آپ کے لیے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا جائز ہے لیکن کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں لہذا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے قسم کھاتا ہے مقصد وہی ہے ہمارا بھی مقصد وہی ہوتا ہے قسم کھا کر کہ اپنی بات میں وزن اور تاقید پیدا کرنا یہی مقصد اللہ کا بھی ہے کہ اپنی بات میں تاقید پیدا کرنا قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے عربی میں جو یہ لفظ استعمال ہوا انہ انہ کا لفظ بھی بات میں تاقید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آتا ہے پھر لفی یہ جو ہے لفی یہ بھی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات میں تاقید پیدا کرنے کے لیے کئی لفظ استعمال کی قسم بھی کھائی پھر انہ کا لفظ بھی استعمال کیا پھر لفی لا کا استعمال کیا اور پھر فرمایا لفی خسر خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے گویا کہ انسان کے گھاٹے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے وہ کتنا ہی فائدے میں ہو کتنا ہی ترقی کر لے لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے لفی خسر وہ گھاٹے میں ہے خسارے میں ہے ڈاکٹر ہے لفی خسر گھاٹے میں ہے انجینئر ہے لفی خسر گھاٹے میں ہے اقتدار کی کرسی اسے مل جائے لفی خسر گھاٹے میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو گھاٹے میں بتانے کے بعد پھر کچھ لوگوں کا استثناء کیا کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہے فرمایا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرَ اور حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے اور سبر کی ایک دوسرے کو وسیعت کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے چار صفتیں بیان ایمان عمل صالح حق کی وسیعت اور سبر کی ایک دوسرے کو وسیعت گویا کہ خسارے سے نکلنے والے یہ لوگ ہیں ان صفتوں سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی ذکر کیا عمل صالح کا بھی ذکر کیا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو ایمان والا ہوں مجھے عمل کی ضرورت نہیں عبداللہ میرا نام ہے گوشت میں کھاتا ہوں اتر میں لگاتا ہوں لہٰذا مسلمان ہوں میری نجات ہو جائے گی نہیں نہیں ہونے والی نجات جب تک ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے مطابق عمل نہ کر لیا جائے کیونکہ ایمان دل میں چھپے ہوئے جذبے کا نام ہے عمل سے اظہار ہوتا ہے آپ کے ایمان کا ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے تین صفتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں صبر کا تذکرہ کیوں کیا ایمان کی بات چل رہی تھی عمل صالح کی بات چل رہی تھی ایک دوسرے کو حق بات پہنچانے کی بات چل رہی تھی آخر میں اللہ نے صبر کا ذکر کیوں کیا یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسا راستہ ہے کہ جس میں مشکلات آئیں گی جب انسان ایمان قبول کرتا ہے یہ انسان ایمان قبول کرتا ہے تو اس کو اس راہ میں پریشانیہ آتی ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحابہ اکرام کی تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جب اسلام کا دام پر پہ تو ان پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اس وقت ایمان قبول کرنا گویا کہ اپنے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں کے حوالے کرنے کے مانند تھا اس وقت ایمان قبول کرنا کہ میں ہر طرح کی مصیبت اور عذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں تو جب ایمان آپ قبول کریں گے تو پریشانیاں آئیں گے لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمان قبول کرنے کے بعد پریشانیاں نہ آئیں آدمی سوچ پریشانیاں نہ آئیں ظالم سوچ لے کہ کوئی بات نہیں اس نے ایمان قبول کر لیا یہ ایمان والا ہو گیا لیکن اس کی حق تک ہے ہمیں اس سے کیا نقصان وہ پریشان نہ کرے لیکن جب اس ایمان کے مطابق عمل کریں گے تب پریشانیاں آنا ضروری ہے کیونکہ عمل کے ذریعے گویا کہ آپ کھل کر میدان میں آگئے کہ میں اس دین کا پیروکار ہوں میں اس مذہب کا ماننے والا ہوں میں اسلام کا شہدائی ہوں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان کے بعد پریشانی نہیں آئی عمل کے بعد بھی پریشانی نہیں آئی وہ سوچے کہ کوئی بات نہیں بھئی اپنا اس نے ایمان قبول کیا اپنا عمل کر رہا ہے ہمیں کیا لینہ دینا لیکن جب آپ تیسری چیز پر عمل کریں گے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کرنا حق بات دوسروں تک پہنچانا تو پھر لازمی طور پر باطل کو غصہ آئے گا اب اس کو غصہ آئے گا کہ ابھی تک تو ایمان اس کی حد تک تھا اس کا حمل اس کا عمل اس کی حد تک تھا لیکن اب یہ اس چیز کو جو اس کے پاس ہے اس چیز کو دوسروں تک پھیلا رہا ہے تو اب باطل کو غصہ آئے گا اور وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا آپ پر آپ پر الزامات لگائے گا برے برے القابات سے نوازے گا اتہامات کی یورش کرے گا ستائے گا ظلم کرے گا جس حد تک اس سے ہو سکے گا آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے گا لہٰذا ایسی صورت میں کیا کرنا ہے سبر اس وجہ سے اللہ نے آخر میں سبر کا ذکر کیا وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَا سَوْبِ السَّبْرِ کہ وہ ایک دوسرے کو سبر کی وسیعت کرتے ہیں ان تین صفتوں کے نتیجے میں جب پریشانیاں آئیں تو گھورانا نہیں ہے گھورانا نہیں ہے یہ وہ راہ ہے کہ اس راہ میں انبیاء کو پریشانیاں آئی ہیں صحابہ کو پریشانیاں آئی ہیں ہمارے اسلاف کو پریشانیاں آئی ہیں اور ان کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں لہٰذا اگر ہمیں بھی پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ